خیر کرونا وائرس سب سے پہلے بار کی جائے گی یہ کیسے ہوا جیسا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب اللہ کے پیارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اللہ پاک نے ہمارے لئے حرام حلال کی بہت جان بتا جن لوگوں نے اس چیز کی تمیز نہیں کی جن لوگوں نے حرام حلال کو نہ سمجھا ان لوگوں کو یہ بباہ لگی اور آپ ایک بات لیاتے رکھیں کہ ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کرتی ہے اسی طرح ایک کسی کی غلطی کی وجہ سے یا غلط قسم کے کھانے کھانے کی وجہ سے یہ بباہ لگی دیکھیں اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ یہ اللہ کا عذاب کیوں آیا کیوں نازل ہوا اس کی لپیٹ میں ہم سب کیوں ہیں تو اس سے توبہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس بیماری سے اس پریشانی سے ہمیں دور رکھیں اللہ پاک سے دعا کرنا ایسے ہے کہ انسان کی زندگی دوبارہ سے عطا کر دینا دعا مانگا کریں اللہ سے اس وبا کے لئے بھی دعا مانگیں اور آپ سے گزارش دی جاتی ہے جو جو جامعہ دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ دعا کا احتمال بھی کر سکتا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہمیں سینٹ کریں تاکہ جامعہ دعا میں آپ شامل ہو سکیں کرونا وائرس انسان کے جسم کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اس کی علامات جو ان سے ہیں وہ اٹھائیس سے تیس دن کے بعد ظاہر ہوتے ہیں پہلے دن شروعات اس کی آہستہ آہستہ انسان کے اندر خون کی کمی کو ختم کر دیتی ہے انسان کے اندر خون کو جمعنا شروع کر دیتی ہے جیسے بلوکیج بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ انسان کے پھیپڑے اور چکر کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہے ساتھ اس میں دکت سر میں درد تکلیف اور جیسے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی اسی وقت آپ گھر جائیں گے بیروش ہو جائیں گے اس میں خاسی کا ہونا اس میں چھیک آنا اس میں بلغم آنا اس میں مو سے خون آنا سر میں چکر آنا اس طرح کی علامتیں اس میں شامع ہیں آپ ان سب سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ سے فریاد کریں تو یقین مانیں یہ بیماری آپ کو کبھی نہیں ملگے گی نمبر دو خواتین جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے کریں بسم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں کھانا بناتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تلق قائم کرتے ہیں جو بھی بیماری ہے جیسے بھی ہوا ہے صرف اللہ پاک کی طرف سے ہی آتی ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس وبا کو لا سکے اور اس کو ختم کر سکے تو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکرات کریں اور توبہ کی تسبیح روزانہ کا مزکم ایک مرتبہ ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اب آپ سب لوگوں تک یہ پیغام کس طرح پنچاتے ہیں یہ آپ کا فرض ہے کہ لوگوں کی جان بچائیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ